موسیقی آپ جیسے میری سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہماری بزرگ اممہ ہے اور یہ بابا ہے یہ اممہ بابا دلی کے اوکھلا میں رہتے ہیں اور آج ہم ان کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان کی جو حالات ہیں واقعے میں بہت نازک ان کے حالات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس میں علاق تک کے پیسے نہیں ہیں ان کے پیٹے ہیں وہ مزدودی کرتے ہیں وہ کسی طرح سے یہ اپنا گجارہ کر رہے ہیں اور میں کہنا بھی نہیں چاہیے کہ موت کی دعای کر رہے ہیں کس طرح سے یہ اممہ ہے اممہ کیا پریشانی ہے ہمیں تو اتنی پریشانی ہے کہ ہمارے بچے جتا کمایا ہم پہ لگا دیا اب تو ان کے بچارے کے پریشان اتنے ہیں سوچے کہ منٹل نہ ہو جا دماغ ہمارا خراب نہ ہو جا کیا کریں بیمار میں اوکسیجن کی میاں ہمارا بیمار پھیلیو کا کینسر کا کہاں سلا میں ہم جو تھا کھا لیا پی لیا تو کھانے تک وہ ہمارے بھر میں نہ اتنا پریشان ہماری دوائی تک وہ نہ ہے کہاں سے نہ اللہ میں توے سپودے پروردگار اتنا پریشان ہے کہ ہم اپنی پریشانی کہاں تک بیان کریں کیا کہوں آپ کو یہ سانس کے پروبلم ہے آپ کو بھی جی میرے لنگز خراب ختم ہو گا ہے پورے مجھے تو جواب بھی دے رکھا ڈاکٹر پر موت انا ہم گے موت ہائی نہ میری لیے اب یہ دیکھ سکتا ہے یہ ان کی مشین ہے لنگز کی مشین مجھے بہت اگلی میری آنٹ پڑھ گئے دن سے بہت زیادہ دو سہنے لگی ایک لائٹ رہی ایک پیش آپ کی سارا پیٹ پھٹا ہوا ہے اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی حالت بہت زیادہ پریشانی میں ہے یہ دو دو آپریشن ان کے ہو چکے ہیں اور یہ چار آپریشن ہوئے ہیں تو کرایا اور دوائی کا کھچہ کیسے نکلتا ہے امہا کھانا نکلتا ہے دوائی بھی نہ پا رہے ہیں 10 ہزار روپہ مکان پہلے ہیں دس ہزار پر اپنے مکان گر بھی رکھا ہے آپ نے گاؤں کا مکان دیکھتے ہیں کتنی پرشانی اس پریوار کو اس وقت یہاں پر ہے مانگنا پسند نہ کرنا دیکھو غیرت تو آبی ہی مانگتے ہیں مجبوری ہو گئی تو کیا کرے ہیں یہ ہمارے بابا ہے عرمان علی اور ان کے وائف ہیں ان کا نام کیا ہے شبی زہرہ شبی زہرہ شبی زہرہ اور عربان علی میں نے ان کا اکاؤنٹ نمبر بھی بھی بھیج دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا موبائل نمبر بھی میرے ڈال دیا ہے اتنے پیسے نہیں ہے ان کے پاس میں کہ یہ اپنی تھیلی جو ان کی آتی ہے 5600 روپے کی تھیلی اس تھیلی کو یہ بدل آباس سکے اس تھیلی ایک پشاپ کی تھیلی ہے ایک لیکن کی تھیلی ہے جو یہ قرائی کا مدان ہے اور اممہ ہماری یہ بھی ان کی دونوں پیڈنیاں فیل ہیں اور بیٹے ہیں وہ اپنے باپ کی خدمت میں لگے گئے ہیں تو آپ لوگ سے جتنی مدد ہو سکتے ہیں آپ لوگ ان کی مدد کیجئے ابھی ہم سے جتنی مدد ہوگی اممہ یہ کچھ پیسہ ہے یہ رکھ لی جیا یہ کم سے کام بھی آپ کی تھیلی کے کام آئے گا دوائی کے کام آئے گا اچھے چیز ہے نا تو تمام لوگ اور لوگ بھی میری جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کی مدد کریں گے کیونکہ ہم نے آپ کا موبائل نمبر بھی ڈال دیا ہے اس میں تو اگر آپ کوئی دلی سے دلی میں ہے یا دلی کے اس پاس ہے یا اوکھلا میں ہے تو اس موبائل نمبر جو میں نے ڈالا اس پر کول کر سکتے ہیں آپ موبائل فون کرنے کے بعد ان کے لوگیشن جان سکتے ہیں ان کے دھر کا ایڈر جان سکتے ہیں یہ ہری مسجد ہے اوکھلا میں ہری مسجد کے پاس میں گلی نمبر دو پی نائنٹی سکس پی نائنٹی سکس پی چھان میں ہری مسجد کے پاس گلی نمبر دو میں یہ رہتے ہیں دو سی تی سی مالے پر رہتے ہیں کرائے کا مکان ہے ان کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو اماری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو ویڈیو پر لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ان بابا کی ضرور مدد کیجئے بابا کچھ کہنا چاہتا ہے لاشٹ میں مسید ہے اللہ تمہیں بہت دے اللہ دے اللہ حبی نس کرو اللہ تم ہمیں دوئے اللہ تمہیں دے گا اور میں صدا دعا کرتا اپنے بھائیوں کی کل کو دے کل کے صدقے میں ہمیں بھی دے بہت بہت شکریہ لنے وال السلام علیکم موسیقی